السلام علیکم بیوائرز کیسے ہیں آپ آئی ہو آپ سب بلکل ہری ایستے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو ریاض الجنہ کے مطالق اپ ڈیٹ دوں گا کہ جو دوست بھی عمرے کے لیے سعودی عرب جانا چاہ رہے ہیں یا گے ہوئے ہیں یا آنے والی دنوں میں جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہر مسلمان ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عمرہ کرنے جائے اور جب عمرہ کرنے جاتے ہیں تو مدینہ ملبرہ میں تو لازمی ہی جانا ہوتا ہے اور وہاں پہ جانے کے بعد کوشش ہوتی ہے کہ ریاض الجنہ میں جائے جائے اور وہاں پہ دو نفل پڑے جائیں اور اسی طرح روزہ رسول پر حاضری دی جائے تو ریاض الجنہ میں آپ کیسے انٹر ہو سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک پرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بغیر پرمنٹ آپ ریاض الجنہ میں نہیں جا سکتے بہت سارے دوستوں کو انفرمیشن نہیں ہوتی وہ پرمنٹ نہیں لیتے اور ان کو پھر اجازت نہیں ملتی ہے ریاض الجنہ میں تو یہ سمجھے ہیں کہ ہمیں جو ہے موقع نہیں مل سکا یا پھر ہماری قسمت ایسی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا آپ پرمنٹ لے لیں تو آپ کو اجازت مل جائے گی اور آپ جا سکتے ہیں تو پرمنٹ آپ کیسے لیں گے اس کے لیے آپ کو پلیئر سٹور جانا بڑھے گا پلیئر سٹور میں آپ نصوب نامی ایک ایٹ ہے تو آپ وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے جب وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو وہاں پہ آپ کو آئی ڈی اپنی بنانی ہوگی آپ اپنی آئی ڈی بنا لیں گے بہت سمپل ہے آئی ڈی بنانے کے لیے آپ کو اپنا پاسپورٹ نمبر انٹر کرنا ہوتا ہے ویزا نمبر آپ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کا نام ہوگا اور آپ نے ایمیل ایڈیس اپنا دینا ہوتا ہے ایمیل ایڈیس جو دیتے ہیں وہاں پہ کنفرمیشن جاتا ہے آپ کی آئی ڈی ایکٹیو کرنے کے لیے تو آپ اس کو کلک کر دیں گے اور آپ کی آئی ڈی جو ہے یہ ایکٹیو ہو جائے گی جب آپ کی آئی ڈی یہ ایکٹیو ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ آئی ڈی کو اپن کریں گے اور اس میں عمرے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ عمرے کے لیے پرمنٹ لینا چاہتے ہیں لیکن عمرے کے لیے پرمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو آپ نے ریاض الجنہ کے جو نوافل والا جو ہوگا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس پہ پھر آپ نے پرمنٹ بنانا ہے پرمنٹ کے لیے آپ سے پاسپورٹ نمبر مانگا جاتا ہے وہ آپ نے انٹر کرنا ہے آپ کو جو ویزا ملا ہوگا ویزا نمبر آپ نے انٹر کرنا ہے آپ نے اپنا نام انٹر کرنا ہوتا ہے ممبائل نمبر آپ نے انٹر کرنا ہوتا ہے دیکھیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ سعودی عرب کا ممبائل نمبر انٹر کریں آپ پاکستان میں ہیں یعنی سے آپ پرمڑ لے لیں گے تو آپ پاکستان کا جو بھی نمبر ہے وہ انٹر کر دیں گے اپنا ایمیل ایڈیس جو بھی ہے وہ آپ انٹر کر دیں گے اور اس میں ڈیٹ کا پوچھا جاتا ہے کہ مختلف ڈیٹس ہوتی ہیں اس میں جو بھی آویلیبل ہو اور آپ جن ڈیٹس میں وہاں پہ جا رہے ہیں تو وہ ڈیٹ آپ چوز کر لیں اور ٹائم اس میں دیا جاتا ہے اور جو ٹائم آپ کو سوٹ کرے آپ نے وہ ٹائم جو ہے وہ چوز کر لینا ہے اور اس طرح آپ جب یہ ساری ڈیٹیل انٹر کر دیں گے تو اس کے بعد پھر آپ سرمٹ کر دیں گے اور آپ کو یہ پرمنٹ مل جائے گا تو جب آپ سعودی عرب چلے جائیں گے مدینہ منورہ میں جائیں گے تو آپ نے ریاض الجنہ کے پاس چلے جانا ہے اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے لائن بنی ہوئی ہوتی ہے اور یہ آپ نے اپنے ٹائم سے تقریباً ایک گھنٹے پہلے کم سے کم پہنچ جانا ہے وہاں پہ تو آپ بھی لائن میں کھڑے ہو جائیں گے اور وہاں پہ آپ کا یہ پرمنٹ چیک کیا جائے گا یا تو آپ اس کا پرنٹ لے لے پاکستانسی پرنٹ لے کر چلے جائے گا یا پھر آپ موبائل میں ہی اس کو سیف کر لی جائے گا تو وہاں پہ جو سیکیورٹی ہے وہ آپ کا یہ پرمنٹ چیک کرے گی اور پرمنٹ چیک کرنے کے بعد آپ کو اجازت دے دے گی اور آپ پھر ریاض الجنہ میں چلے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے آپ کو ٹائم ملے گا پانچ سے دس منٹ ملتے ہیں اس میں آپ نوافل پڑھ لیں گے دعا مانگ لیں گے اور پھر واقسی پہ آپ کو روزہ رسول پہ حاضری کا مقا مل جائے گا آپ وہاں پہ سلام پیش کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے پرمنٹ لینے کا اس طرح آپ پرمنٹ لے لیں گے اور آپ اجازت جنہ میں جا سکیں گے تو یہ چھوٹی سی اپ ڈیٹ کی امید ہے کہ آپ ویڈیو پر سندہ ہی ہوگی موسیقی